سب ہم بات کر لیتے ہیں تھیورم ٹو جو کہ ہمیں کہتا ہے تو اس نے کیا کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی کھرائنگل ہو اس کے ہم دو سائد یہ ہوتی ہیں اس کو اگر سم کر لیتے ہو اس کی جو تھرڈ سائد ہوگی اس سے گریٹر ہوگی اب میں اس کو اور اس کو سم کر لوں گا تو یہ دونوں ہمارے پاس اس سے گریٹر ہوگی ٹک ہے ان کا سم اور اسی طریقے سے کوئی بھی سائد اگر میں لے لوں ان کا سم cửک لوں تو وہ تیسری جو سائد ہوگی اس سے گریٹر ہوگی اب دیکھیں ہمارے پاس گیون کیا ہے ہمارے پاس گیون کیہا ہے ہمارے پاس گیون کرا آنگل ہمیں پروف کیا کرناہ ہمارے پاس میر بھی پلس ہمارے پاس ای سی دونوں کا سم کریں گے تو ہمارے پاس گریٹر کیسے آئے گی بی سی سائق سے ٹھیک ہے یہ والی سائق یہ والی سائق کا سم اس والی سائق سے گریٹر ہوگا یہ ہمیں پروف کرنا ہے تو ہم اس کا پروف اسکار کرتے ہیں سکورنٹس اب دیکھیں سکورنٹس میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے اے بی سے میں ایک سیگمنٹ پروگیوز کرتا ہوں ٹھیک ہے جو کہ میرے پاس برابر کس کے ہونی چاہیے اے سی کے ٹھیک ہے سکورنٹس اس کی ہمارے پاس اے سی کی جو لینٹ ہے اس کے برابر میں بی سی سے پروگیوز کرتا ہوں اس کی لیند مجھے معلوم ہے اس لئے اس کو انٹس میں ڈائریک اس کو میں ادھر بنا دیتا ہوں ٹکے اس کو انٹس یہ تقریباً ہمارے پر چار میٹر چار سنٹی میٹر کی ہمارے پر لیند تھی اب دیکھیں اس کو انٹس یہ والی جو لیند ہے اچھا یہ اس کو میں پوائنٹ دی کا نام دے لیتا ہوں ٹکے اس کو انٹس اب اے سے لکھے دی تک جو میں نے پروگیوز کریے کس سے A B سے پروگیوز کری ہے وہ ہمارے پر کس کے برابر ہے A D ہمارے پر کس کے کونگرینٹس کوئنٹس میں نے بتایا کہ ہمیں اس کے برابر پروگیوز کرنی ہے تو میں نے A C کے برابر اس کو پروگیوز کیا ہم نے خود سے کنس کے رکھ کیا اچھا اب میں کیا کرتا ہوں D اور C پوائنٹ کو جوائن کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس یہ ایک ٹرائنگل بن جائے ٹھیک ہے اس کوئنٹس دیکھیں ہمارے پر ایک یہ ٹرائنگل بن گئی اور ایک یہ والی ٹرائنگل بن گئی ہے اب دیکھیں اس کوئنٹس میرے پاس جو ہے یہ والی سائج ٹھیک ہے اور یہ والی سائج دونوں کونگرینٹ میں نے رکھی ہے ٹھیک ہے اب اس ٹرائنگل کے اندر میرے پاس کیا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس دونوں اینگل اس کے کیا ہوں گے کونگرینٹ ہوگے کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے ہمارے پاس ایک سائج اگر کونگرینٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اسکورنکس یہ ایک ٹرائنگل بننی ہے ٹھیک ہے نا اے سی بی اے سی ڈی یہ والی ٹرائنگل بننے ہی ہے یہ والی سائی اور یہ والی سائی ہم نے کونگرینٹ کرسکرک کریے ٹھیک ہے نا اسی کے برابر تو ہمارے پاس اس کے اپوزیٹ انگل کیا ہوں گے کونگرینٹ ہوں گے سکورنکس ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ میں انگل ون کلیتا ہوں اس کو انگل ٹو کلیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے ہنگل one ہمارے پاس ہوگا angle 2 کے اب میرے پاس کیا ہوگا سکتا ہوں میرے پاس جو ہے b c d یعنی یہ تو پورا angle ہے میرے پاس کس کے برابر خاص بھی سیگمیٹس جو ہمارے پاس سیگمیٹن ٹک بنا ہے ٹھیک ہے یے والا پورا ہمارے پاس جو آہ اینگل ہوگا ہی ہمارے پاس کس کے processor ہمارے پاس angle اینگل one پلس ہمارے پاس Angle اچھا Angle یہ والا ٹھیک ہے Angle1 اور اس کا سم کریں گے ہم کون سب بی سی اے ٹھیک ہے بی ادر لگ لے تو Angle بی سی اے ٹھیک ہے Angle1 یہ والا اور یہ هم Angle کا سم کریں گے تو ہمارے پاس پورے Angle کے برابار آیا گا جو کہ ہمارے پاس کیا ہے بی سی دی اے ٹکا بھی سی گی ٹکے یہ ہمارے پاس اس کے بنابرا آگیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کے میں میں لکھتا ہوں انگل بی سی تیک اے میرے پاس کس کے کونگونگٹ آئے گا اچھا اب دیکھیں میرے پاس جو سکونگل ون ہے وہ کس کے کونگڑنٹ ہے انگل ٹو ہے تو میں اس کو ریپلیس کرتا تھا انگل ٹو سے ٹکے ایک ہی بات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میرے پاس یہ آجائے گا ٹکے سکونگ hect اچھا اب دیکھیں میرے پاس یہ دونوں چیزیں آگئی ہیں اس کوئنٹ اب میرے پاس کیا ہوگا اس کوئنٹ اگر میں اس میں سے اس کوئنٹ کیا کرتا ہوں کہ بی سی دی ٹھیک ہے اور میں اس میں سے انگل ٹو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس پلس انگل بی سی اے ٹھیک ہے اب میں مائنس کروا لیتا ہوں انگل بی سی اے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ مائنس ہو گیا ٹھیک ہے میں نے ایکولیک ٹھیک ہے ایک طرف سب کریکشن کی ایک تھی کہ آپ میرے پاس کیا ہوگا یا تو ہمیں ادھر بھی کچھ سب کریکشن کرنی پڑے گی جتنی ہم نے یہاں کریں اگر نہیں کریں گے تو ہمارے پاس یہ والی ساتھ گرے کر ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ایک طرف ہی سب کریکشن کری تو میرے پاس کیا ہو جائے گا انگل بی سی تھی کس سے گرے کر ہو جائے گا انگل تو سے ہمارے پاس یہ والا ہم نے اس کو مائنس کروا لیا ہے اب دیکھئے میرے پاس جو ہے ہم نے کیا بات پڑی کس ہمارے پاس sisters اگر ہمارے پاس اپوزیٹس ہگت جو ہوتی ہے engels کی گریٹر کے گریٹر سائد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بی سیدی میں یہ والی سائل نہیں کر را ہوں میں یہ والی سائل نہیں کر رہا ہوں بی سی کیوں کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ایک ٹرائنگل سمجھ جائے ٹھیک ہے نا میں کہہ لیے تھا ہوں کہ ان ان ٹرائنگل ہمارے پاس کون سی بی سی ڈی ٹھیک ہے نا بی سی ڈی ٹھیک ہے یعنی یہ بی سی ڈی یہ پوری ٹرائنگل بننی ہے ٹھیک ہے نا ابھی یہ والی جو اے سی ہمارے پر سیگمنٹ کے اس کو ہم نگلے کریں اس کو ابھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ وہ بھی 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 بیسی سے گریہ رہے ہیں ٹھیک ہے اسکواننس اچھا اب یہ دیکھے یہ والی چیز ہمارے بڑے کام آنے والی ہی ہم نے پروف کر لیا ہے کہ ہمارے پاس جو آ یہ والی جو پوری اے جی ہمارے پاس بی جی جو سائد کے وہ بی سی سے گرے تھے ٹھیک ہے یہ والی پوری سائد ہمارے پاس آگئی ہے اچھا اب اسکواننس میرے پاس جو ہم نے کیا کسٹ کرنکشن کر ری تھی اگر میں کہلوں کہ میرے پاس جو ہے بی دی کس کے برابر ہوگا اسکواننس میں لکھتا ہوں بی دی یعنی یہ پوری لیند کس کے برابر ہوگی دی اے اور اے بی کا میں سم کروں گا تو وہ ہمارے پر اسی کے برابر ہوگی تو میں لکھوں گا اے بی سائٹ ٹکے نا یہ والی سائٹ اور ہمارے پاس اے دی ٹکے پلس اے دی ان دونوں کا سم کروں گا تو ہمارے پر یہ پوری سیگمنٹ کے برابر آ جائے گی ٹکے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں میرے پاس جو بی دی سیگمنٹ ہے ٹکے میں لکھتا ہوں کونگرینٹ کس کے ہوگا اے بی اے بی پلس اچھا اب اے دی کی اس کوئنٹ سے اے دی کی جگہ میں کیا لکھوں گا اس کوئنٹ اس کو میں ریپلیس کر دیتا ہوں تو اس کوئنٹ ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم جو اے بی سے جو ہم پرویوز کرتے ہوئے لائن سیگمنٹ بنائیں گے وہ ہمارے پر کس کے کونگرینٹ ہونا چاہیے اے سی کے ٹکے تو یہ دیکھیں میں نے جو اے دی کنسٹرک کیا تھا وہ کس کے برابر کنسٹرک کیا تھا اے سی کے ٹکے اب دیکھیں میں اے دی کی جگہ ادھر میں ریپلیس کر دوں ہوں کس کو اے سی کو ٹکے اب یہ میرے پاس اس کے برابر آگئی اس کوئنٹ اچھا اب یہ والی جو چیز ہم نے یہاں پر لکھی تھی میں دوبارہ یہاں لکھ لیتا ہوں اس کوئنٹ میرے پاس جو آگئی یہ بی سی ٹکے یہ ہمارے پاس کس سے گریٹر آئی بھی اسی سے ٹکے نا آہ بی سی بی گی صوری یہ بی گی ٹکے نا پی گی ہمارے پر کس سے کوئنگ رہن کی آئی تھی بی چیز اچھا اب میں کیا لکھ سکتا ہوں اس کو ایک میرے پاس جو ہے بی گی اب دیکھیں بی گی میرے پاس کس کے برابر ہے بی پلس اے سی ٹکے ٹکے تو میں کیا لکھوں گا کہ میرے پاس جو ہے اسی پلس ہمارے پاس جو ہے اے سی پلس اے بی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا آگے پیچھے اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا بی جی کی جگہ میں کیا لکھوں ہوں بی جی میرے پاس برابر یہ دیکھئے اے بی پلس ہمارے پاس اے سی سیگمنٹ کے ٹھیک ہے اور یہ گریٹر کس سے آرہا تھا بی سی کے تو اس کیوں ہمارے پاس یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ یہ ان دونوں کا جو سمیں ہمارے پاس اے بی اور اے سی کا وہ ہمارے پاس گریٹر اے بی سی سے ٹھیک ہے سوئے اس بات سمجھ میں آگئی ہوگی ہم نے اس کو کس طریقے سے آہ میتھا میکککلی پروف کیا